آئیے اب ہم بات کرتے ہیں the cure to pornography addiction سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو recommend کروں گا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا so there are many many authors out there جنہوں نے pornography addiction کو battle کرنے کے لیے اس کو cure کرنے کے لیے کتابی لکھی ہیں اور there is a lot of material out there that's available لیکن اس سارے material میں سے ایک چیز جو missing ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ connect کرنا اور اللہ تعالیٰ سے واقعی میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس مسئلے سے باہر نکال دے دیکھیں بڑی سی بڑی مسئیبت انسان پہ آئے نا تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کا ذکر کیا جو مختلف مسئیبتوں سے گزرے جیسے کہ ایک بہت amazing example ہے یونس علیہ السلام کی یونس علیہ السلام یہ اللہ کے وہ رسول تھے جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین راتیں انہوں نے وہاں گزاریا اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ کچھ سوچئے کہ اگر ہم رات کا وقت ہو اور سمندر کے بیچ میں کوئی ہمیں پھینک کے چلا جائے دور دور تک کچھ نظر نہیں آرہا صرف سمندر ہی سمندر ہے تو کیا آپ کو یہ خیال بھی آئے گا کہ میں یہاں سے بچ سکتا ہوں پتہ نہیں کتنا گہرا وہ سمندر ہے اور آسمان پر بھی کالے بادل ہوں تو انسان کو لگتا ہے کہ میں تو اس سمندر میں ڈوب کے مر جاؤں گا اور اوپر سے یہ کہ نہ صرف کہ آپ سمندر کے بیچ میں بلکہ ایک ویل مچھلی آپ کو نگل جائے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں ہو اب کسی بندے کو یقین آئے گا کہ میں یہاں سے بچ سکتا ہوں یونس علیہ السلام تین دن اور تین راتیں اس حالت میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تُو بے عیب ہے اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ان تین دن اور تین راتوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سیفلی کنارے پر لگا دیا تو اس سٹوری سے یہ پتلتا ہے کہ جتنا بھی ڈاک آپ کے ٹائمز ہو جانا جتنا بھی آپ ناومید ہو جائیں یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بس تھوڑی سی قریب ہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ you are battling with pornography addiction then know that the first step you need to take is to connect with اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے ساتھ connection کا ایک سلسلہ شروع کریں اور ایک چیز جو میں آپ کو recommend کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یعنی apart from نماز اور باقی ساری چیزیں important چیزیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی میں بات کریں رات کو سونے سے پہلے جب آپ بیڈ میں لیٹتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں یا اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں میں weak ہوں لیکن یا اللہ تُو رب کائنات ہے تُو رحمان بھی ہے تُو رحیم بھی ہے تُو غفور بھی ہے تُو غفار بھی ہے یا اللہ میری غلطیوں کو اکتہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں یا اللہ میرے لیے اس راستے کو آسان کر دے کہ میں تیری طرف لوٹا ہوں یا اللہ مجھے میرے دل میں اس گناہ سے قرائیت پیدا کر دے اس کے لیے یا اللہ میرے دل میں اس گناہ کیلئے نفرت پیدا کر دے یا اللہ مجھے ایک healthy life lead کرنے کی توفیق اطاف فرما دے so my dear friends and sisters you need to have that conversation with Allah سبحانہ وتعالی so that's the first step in order to cure your pornography addiction